گلوبل پولیٹکس میں تیزی سے تبدیلی ہوں رہے ہیں بلوک پولیٹکس ایک حقیقت بن کر سامنے آ رہے ہیں چپ پارک آغاز تو ہو چکا ہے امریکہ اپنی ٹیک انڈسٹری پر ایک عرصے سے دباؤ ڈال رہا ہے چین پر ان اثار کام سے کم کرے لیکن کیا امریکہ مکمل طور پر چین سے جان چھڑا کر مقامی طور پر ہر چیز تیار کر سکتا ہے اسلام پول میں ہوں ڈاکٹر آسنین جعوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجٹل چینل گلوبل پولیٹکس میں تیزی سے تبدیلی ہوں رہی ہیں بلوک پولیٹکس ایک حقیقت بن کر سامنے آ رہی ہیں گزشتہ کئی دہائیوں میں چین کی اقتصادی ترقی کی بلند شرح اور اس کی تیزی سے بڑھتی تجارتی اور میلٹری طاقت نے امریکہ اور یورپ کو پریشان کر دیا اور سر جنگ کے بعد امریکہ کی طرف سے قائم گلوبل آرڈر کے لیے چین ایک بڑے خطرے کی طور پر دیکھا جا رہا ہے ایک وقت تھا جہاں جب کہا جاتا تھا کہ مستقبل میں اگر کوئی عالمی جنگ ہوئی تو وہ پانی پر ہوگی لیکن دنیا کی طاقتور ممالک نے ٹکنالوجی کی دور میں جس تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اب عالمی جنگ پانی پر نہیں بلکہ ایک چپ پر ہوتی نظر آ رہی جس کے لیے امریکہ اور چین ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی دور میں لگے مایکرو چپ آپ کی موبائل سے لے کر ہائی پرفارمنس سٹیلت تیارے استعمال ہوتا ہے اور ٹکنالوجی کا داروں مدار ان چپ پر ہوتا ہے اکیس میں کو چینی حکومت نے امریکی کامپنی مایکرون کی بنائی بھی میموری چپ پر پامندی لگا دی تھی اور اس پامندی سے امریکی چپ میکر کامپنی کو بڑا دھچکہ لگا جس نے گزشتہ سال اپنی آمدنی کا گیارہ فیصد منافع اپنی چپ چین کو ایکسپورٹ کر کے حاصل کیا تھا یہ امریکہ اور چین کے درمیان ٹرانس پیسیفک چپ وار میں ایک نیا محاذ کھولنے کے مترادف ہے چین کی طرف سے اس پامندی سے مارکٹ میں دنیا کی دو سب سے بڑی میموری چپ بنانے والی کامپنی یعنی سانسنگ الیکٹرونکس اور ایس کے ہینکس کے لیے ایک جگہ پیدا ہو گئے اور یہ دونوں جنوبی کوریا کی کامپنی ہیں اب جنوبی کوریاں امریکہ کا اتحادی ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ کامپنیاں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے منافع کمانے سے پیچھے ہٹ گئی جنہوں نے دو ہزارے کس میں چین میں اپنی چپ کی فروخت کا سولہ پرسنٹ اور فورٹی فور پرسنٹ منافع کمائے تو چپ وار کا آغاز تو ہو چکا ہے امریکہ اپنی ٹیک انڈسٹری پر ایک عرصے سے دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ چین پر ان اثار کام سے کام کرے امریکہ چین کی چپ میکنگ ٹکنالوجی کے خلاف اقدامات بھی اٹھا رہا ہے اور اس کے لیے اس نے اپنی سیمی کنڈکٹر سیکٹر کو فروخت دینے کے لیے اربو ڈالر کی سمایہ کاری کی ہے حال ہی میں امریکہ کے مشہور کامپنی ایپل میڈ ان امریکہ جو پرزوں کی یا کامپونٹس کی استعمال کے لیے ایک امریکی چپ میکر براڈ کام کے ساتھ ملٹی بلین ڈالر کا معاہدہ کیا جس کے تحت دونوں امریکی کامپنی فائر جی ڈیوائسز کے لیے پرز اتیار کریں گی جو صرف امریکہ میں ڈیزائن اور تیار کیا جائیں یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بوشنٹن اور بیجنگ کے درمیان ٹکنالوجی کی سنت پر مرکوز تجارتی جنگ میں شدت آتی جاری ہے لیکن کیا امریکہ مکمل طور پر چین سے جان چھڑا کر مقامی طور پر ہر چیز تیار کر سکتا ہے تو جواب ہے یہ سب کچھ ہتنی جلدی ممکن نہیں پھر جب بات ہو چپ وار کی تو جنگ اور محبت میں سب کچھ جائے سمجھا جاتا ہے تو امریکہ اور چین کی اس ٹکنالوجی کی جنگ میں تائیوان رگڑا جا سکتا ہے اور امریکہ کو چین سے سب سے بڑا خطرہ بھی یہی ہے کہ اگر چین تائیوان کو اپنے ساتھ ملانے یا انیکشن منانے کے لیے اقدام اٹھاتا ہے جو کہ امریکی سمجھتے ہیں کہ چین اگلے پانچ سے دس سالوں میں یہ کرنے کی ضرور کوشش کرے گا تو ایسی صورت میں باقی دنیا کے طرح امریکہ کو بھی بڑے پیمانے پر سیمی کنڈکٹر سپلائی میں کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ تائیوان سیمی کنڈکٹر بنانے کی فیکٹ یہ ہے اور یہ تائیوان کے لیے سونے کے انڈے دینے کی والی مرگی ہے اور اس مرگی پر کب سے کب مطلب ہوگا چین کی ٹکنالوجی میں پر امریکہ کا برتری اور امریکہ میں یہ امریکہ افکورس یہ ہونے نہیں دے سکتا چین کی طرف سے تائیوان پر غلپے کا نتیجہ چین کی امریکہ اور امریکی تحادیوں کے درمیان ایک بڑے تنازے اور جنگ کی صورت میں نکل سکتا ہے امریکہ کی طرح چین بھی اپنی جدید سیمی کنڈکٹر سلاحیتوں کو بڑھانا چاہتا ہے تاکہ حملے کی صورت میں معاشی اور تجارتی طور پر زیادہ تگڑی پوزیشن میں ہو اور چپ ڈیبلپمنٹ میں اپنی میلٹری ٹکنالوجی کو فروغ دے سکے لیکن امریکہ اور یورپ ان کوششوں کو کمزور کرنے کے لیے بہن اقوامی تجارت کے تمام ٹھول سے استعمال کر رہے ہیں حال ہی میں ہونے والی جی سیون کانفرنس میں بھی چین کو سب سے بڑا چیلنج کرا دیا گیا اور چین کو معاشی گھنڈا گرد کا نام بھی دیا گیا جی سیون اجلاس میں برطانیہ کے وزیراعظم رشی سونک نے عالمی سیکیورٹی اور ترقی سے منسلک چین ہمارے زمانے کا سب سے بڑا چیلنج ہے یہ بار بار انہوں نے کہا کہ چین ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے یہ بھارت کی طرف یعنی رشی شونک کا کہنا یعنی بھارت کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اس سے پہلے برطانیہ وزیراعظم کہہ چکے ہیں کہ برطانیہ کو تائیوان کے سیمی کنڈکٹر انڈسٹری پر انصاب کم سے کم کرنا چاہیے کیونکہ چین اور تائیوان کے دمیان تنازع کی صورت میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ حقیقت ہے کہ چین نے جس تیزی سے معاشی اور تجارتی ترقی کی ہے امریکہ سمیت پورا یورپ اور پوری دنیا کا چین پر بہت زیادہ انرسار ہے چین کو اگر تجارت کا ورڈ انچن کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کل تک صرف امریکی بابندیوں کو بطور ہتھیار استعمال کرتا تھا اور یورپی ممالک کو بھی اپنے ساتھ ملال لیتا تھا لیکن اب چین بھی اپنی مرضی سے تجارتی بابندیہ لگانے میں دیر نہیں لگا تھا اس حوالے سے چین جنوبی کوریا اور اسٹیلیا اور لیتھونیا پر بھی بابندی آیت کر چکا ہے اور یہی چیز جی سیمن ممالک کو پریشان کر رہی ہے اب دنیا کے امیر تنین ممالک میں مشتمل جی سیمن گروپ چین کو اپنا سب سے بڑا حریف قرار دے رہا ہے اور اس حوالے سے جی سیمن اس بات کو یقینی بنانے کے لیے منصوبہ سازی کر رہا ہے کہ دنیا بھر سے ایکسٹریکشنز اور خاص طور پر سیمی کنڈکٹرز کی سپیلائی اور فراہمی کو مضبوط اور محفوظ بنایا جاسے جی سیمن نے چین کے رکنے کے لیے چین کے رکنے کے لیے پالیسی کو ڈی رسکنگ پالیسی کا نام دیا ہے اگر سیمی کنڈکٹر انڈسٹری میں امریکہ کی اجارہ داری کی بات کی جائے تو پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ سیمی کنڈکٹر انڈسٹری میں تین بڑے حصے شامل ہیں چپ ڈیزائن چپ مینفیکچرنگ اور چپ پیکیجنگ اور ٹیسٹنگ امریکہ کی مجموعی پوزیشن سب سے مضبوط ہے اور زیادہ تر سیمی کنڈکٹر ٹکنالوجیز میں سب سے آگے ہے زیادہ تر جدید سیمی کنڈکٹر انسٹرومنٹس اور امریکی ٹکنالوجیز سے آتے ہیں جن میں سے زیادہ تر کا کوئی غیر ملکی آلٹرنیٹیو نہیں ہے لیکن اگر جب چپ انڈسٹری کی پیداوار کی بات کی جائے تو پیداوار کے لحاظ سے امریکہ کی انٹر صرف ساتھ نینو میٹر یعنی این ایم چپس تیار کر سکتا ہے جس وقت دنیا میں صرف تائیوان کی ٹی ایس ایم سی اور جنوبی کوریا کی سانسنگ الیکٹرونکس این ایم فائیو سے چھوٹی چپس منانے میں کامیاب ہوئی ہے اور این ایم کھری کی چپس منانے کے بعد بھی یہ دونوں کامپنیاں اب این ایم ٹو چپ بنانے کی دور میں لگی ہوئی ہے تو چپ کی تیاری کے لحاظ سے امریکہ آج کوئی بھی عالی کرکتگی وری چپ تیار نہیں کر سکا اور ایسی نائنٹی ٹو فیصد مسنوات تائیوان اور ٹی ایس ایم سی اور باقی جنوبی کوریا میں بنائی جاتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تائیوان امریکہ کے لئے کتنا اہم ہے عالمی طور پر چپ کی پیداوار میں امریکہ کے حصہ نائنٹی نائنٹی نائن میں تھرڈی سیون فیصد سے کم ہو کر آج دس فیصد رہ گیا چین غیر ملکی چپس پر انحصار کرنے کی خاطر خطرات سے اگاہ ہے اور اس نے جواب کے طور پر دوہزار پندرہ میں میڈ ان چائنا دوہزار پچیس حکمت امری کو فروغ دیا اور چین کی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری دوہزار گیارہ میں تیرہ سو ریجسٹر کامپنیوں سے بیس بیس تک یعنی دوہزار بیس سے یعنی ٹونٹی ٹونٹی تک بائیس ہزار آٹھ سو تک پہنچ چکی اور چین میں منفیکشن میں زیادہ تر توجہ چپ تیار کرنے والی کامپنیوں پر مرکوز رکھی یعنی چین کی انڈسٹری میں زیادہ تر چپس غلبہ چپس کا غلبہ جو سب سے بڑی چپ بنانے والی کامپنی ہیں نے سات نیرو میٹر چپ تیار کی جو ٹیکنیکی لحاظ سے چین کے لیے دو نسلوں کی چھلانگ جیسا ہے لیکن کیا چین کی کامپنی اس ایم آئی سی ان چپس کو بڑے بیمانے پتیار کر سکے گی اس حوالے سے شکوک موجود ہیں اور مغربی تجزیہ کاروں کے اندازے کے مطابق چین دوہزار پچیس تک سیمی کنڈکٹرز میں ستر فیصد خود کفیل ہونے کے لیے اپنے حضر سے بھی ابھی بہت دور ہے لیکن چین حیران کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے امریکہ اور چین کی درمیان سیمی کنڈکٹر کی تیاری کی دوڑ اروج پر ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ چین کے مقابلے میں سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کے فروغ کے لیے ریسرچ انڈ ڈیویلومنٹ میں بہت زیادہ خرچ کر رہا ہے مجموعی فروغ کے تناسل کے طور پر چینی سیمی کنڈکٹر سنت اور امریکی سنت کے مقابلے میں تحقیق اور ترقی پر بہت کم حصہ خرچ کرتی ہے امریکی لابی گروپ سیمی کنڈکٹر انڈسٹری اسوسییشن کے مطابق چین میں سیمی کنڈکٹر کی ریسرچ اور ایڈوانسمنٹ پر خرچ امریکہ میں اٹھارہ فیصد کے مقابلے میں سات اشاریہ چھے فیصد آئے اگرچہ اس لحاظ سے امریکہ کو اب بھی چین کے مقابلے میں سیمی کنڈکٹر انڈسٹری میں زیادہ سبقت اور سہولت حاصل ہے لیکن جس تیزی سے چین اس شعبے میں ترقی کر رہا ہے اور دونوں ممالک جس طرح چپ دور میں لگے ہیں وہ وقت دور نہیں جب اس دور میں آگے نکلنے کے لیے کوئی ایک حریف ایسا قدم اٹھا لے جو دوسروں کو اپنی شکست نظر آیا تو ایسے میں عالمی جنگ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے دیکھتے ہیں کہ دو